جانچ ہوگی بولی ووڈ میں کانٹروبرسی چل رہی ہے تو لی سی پر انڈین آرمی کی وکٹری آج لی سی سے بہت بڑی خبر ہے جس نے پورے دیش کو خوش کر دیا اور چین کو بھاگنے کو مجبور لی سی کی آٹھ سب سے اہم چوٹیوں کو انڈین آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے یہاں پر اب بھارت یہ سینہ تینات ہے اور ایسا سال انیس سو بھازٹ کے بعد ہوا ہے یوتھر کا پہلا پڑا آپ بھارت نے جیت لیا ہے اس وقت میں گیارہ ہزار فیڈ کی اونچائی پر ہوں اور میرے سامنے کئی چوٹیاں ہیں کچھ کی ہائٹ زیادہ ہیں اور کچھ کی ہائٹ کم ہیں جو سب سے اچھی چوٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگر میں بلیک ٹاپ مال لوں تو اس کے ساتھ والے کو آپ ہلمٹ ٹاپ مال لیجئے اور اس کو آپ مال لیجئے مگر ہل اگر بھارت کو LSE پر الگ الگ جو پوائنٹ سے ان پر قبضہ کرنا یا پھر ادھکار کرنا ہے تو سب سے پہلے انہیں جو اونچی چوٹی ہے وہاں پر اپنا ادھکار کرنا ہوگا یعنی بلیک ٹاپ پر اور اس کے بعد آپ جو باقی علاقے میں جو چوٹیاں ہیں ان پر آپ اپنا ادھکار کر سکتے ہیں اپنے پوسٹ بنا سکتے ہیں 1962 میں جو ید ہوا تھا دوران چین نے یہی کام کیا تھا جو بلیک ٹاپ ہے اس پر اس نے قبضہ کر لیا اس کے بعد آس پاس کے جو چوٹیاں تھیں جو پوائنٹس تھے اس پر دھکار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے آس پاس جو چھے اور اہم پوائنٹس تھے وہاں پر اپنے پوسٹ بنا لیا ہیں سیدھی بھاشا میں آپ کو بتائیں تو بھارت یودھی کے لیے تیار ہیں اور اس وقت لسی پر بھارت کی جو پوزیشن ہے بہت ہی مضبوط ہے 29 اگستے 14 ستمبر لسی پر انڈیاں آرمی کا ٹاپ سیکرٹ آپریشن مہت چودہ دن میں بھارتی سینہ نے لسی پر ایسے مشن کو انجام دیا جس کو چین ناممکن مانتا تھا جس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے لسی میں جیت کا ایک سیدھا سدھانت ہے جس کا جھنڈا جتنا اوچا ہوگا جیت اسی کی ہوگی 1962 میں چین نے یہی چال چلی تھا اور اب بھارت چین کو اسی کے داؤں سے مات دے رہا ہے یہ بلیک ٹاپ ہے جہاں پر ترنگا لہرہا ہے اس کے بغل میں ہیلمٹ ٹاپ ہے یہاں پر بھی انڈیاں آرمی موجود ہے دونوں کے ٹھیک آگے گرونگ ہل ہے یہاں پر بھی بھارتی سینہ تینات ہے اور یہ مغر ہل ہے جو انڈیاں آرمی کے کنٹرول میں ہے اس کے علاوہ ریننگ لا ریزنگ لا اور موخپری پر بھی بھارتی سینہ کا اپر ہیں یہ وہ اسٹریٹیجک پوائنٹس ہیں جو ید کی تقدیر اور تصدیر تیہ کریں جنگ گولی چلنے سے شروع ضرور ہوتی ہے لیکن گولی چلانے سے پہلے سٹی کی یدنیتی تیار کی جاتی ہے لے سی پر ابھی یہی ہو رہا ہے چین اور بھارت اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہے ہیں کیونکہ ایک بار ید کا شنک نہ دوا تو جو جہاں پر ہوگا وہیں سے سارے آپریشن کو انجام دینا ہوگا اس کے لیے لے سی کی ہائٹس پر انڈیان آرمی کے تین ہزار اور جوانوں کو ڈیپلائے کر دیا گیا ہے اتنا تو پکہ ہے اس پر جنگ ہوگی تو فل اینڈ فائنل ہوگی جس کے لیے انڈیان آرمی تیار ہے بھارت نے لے سی کے کئی اہم پوائنٹس پر بھوپورس ایم سیون سیون آرٹیلری پہنچا دی ہے اگر آپ کو لے سی کی کرنٹ کنڈیشن کو سمجھنا ہے تو اتری کمان کے کمانڈر رہ چکے لیٹینین جنرل ایچس پناک کا یہ ٹویٹ دیکھئے جس میں وہ لکھتے ہیں بلیک ٹاپ جیت کی چابی 1962 میں ہم گرونگ اس لیے ہارے تھے کیونکہ ہم نے بلیک ٹاپ کو سیکیور نہیں کیا تھا اگر ہم اس کو نیانتر پر نہیں لیتے تو پھر پچتا نہ پڑتا لیسی پر چین نے دھوکھا دھڑی ضرور کی لیکن اب چین اپنے ہی چکربیو پر فستا جا رہا ہے یدھ کا پہلا پڑاؤ بھارت اپنے نام کر چکا ہے اگر آپ کو ایسی اونچائی پر چڑھنے کا کام دیا جائے تو کیا آپ اس چیلنج کو لے پائیں گے کئی لوگوں کی ہمت ہی ٹوٹ جائے گی لیکن بھارتی سینہ کو اس سے بھی زیادہ اونچائی پر کم سے کم وقت پر چڑھنے کا ٹاسک ملا تھا جسے انہوں نے پورا کیا ہے دراصل چین نے پلان بنایا تھا کہ وہ ایسی اونچائی پر ایسی اونچائی پر پوسٹ بنا لے گا قبضہ کر لے گا لیکن کہتے ہیں نا بھارت اور چین کی سینہ میں ایک فرق ہے وہ ہے فیزیکل اور منٹل سٹیندھ کا بھارتے سینہ نے چین کے پلان کو بھاپتے ہوئے پہلے ہی اپنے آپریشن کو انجام دے دیا رات کے اندھیرے میں ہمارے سینیکوں نے اس سے بھی زیادہ کی اچائی پر جو چوٹیاں ہیں جو پوسٹ تھے اس پر اپنا ادھیکار جمالیا اور رات کے بعد جب صبح ہوئی تو چین نیچے تھا اور ان کے اوپر تھے بھارتے سینک لیکن 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 چینیز سینکوں کی حالت کیسی ہے وہ دیکھیں ایک یودھا جیتا ہے ہارتا ہے لڑتا ہے مرتا ہے لیکن کبھی روتا نہیں ہے اور ایک یہ ہے چینیز آرمی جس کے ایک نہیں دست دست جوان رو رہے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں زبردست وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے ان سینکوں کو ایل ایسی جانے کا آرڈر دیا گیا ہے مگر ایل ایسی پر بھارتی سینہ کا شورے دیکھ کر ان کو اپنی موت نظر آنے لگی ہے آنسووں کا سیلاب رکھنے کا نام نہیں لے رہا پیچھ میں بیٹھے اس سینک کے ہاتھ میں ماسک بھی ہے یعنی یہ ویڈیو کورونا کال کا ہی ہے چین اپنی سینہ کی ایمیز بیلڈنگ پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے ملٹی کیمروں سے شوٹنگ کرتا ہے زبردست ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ایک دم بھوکالی ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے لیکن چائنیز سینہ کتنی قابل ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے چین میں یہ انٹی ٹیرریسٹ ڈریل کا پردرشن ہو رہا ہے لیکن کمیونسٹ پارٹی کے غلام سینکوں سے ایک ہینڈ گرینڈ تک نہیں فکا جاتا چائنیز آرمی کی کابلیت دیکھ لی اب انڈیان آرمی کی تیاری بھی دیکھی ہے لی سی پر ید ہونا لگ بھگتا ہے جنگ ایک یا دو دن کی نہیں ہوگی اگر ید ہوا تو لمبا ہوگا اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوگا اپنی پوسٹ پر ڈٹے رہنا جس کے لیے سب سے ضروری ہوگی سپلائی لائے ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑوں پر مائنس تاپمان پر زندہ رہنا کھانا پہنچانا جوانوں کو میڈیکل سے ویدھائیں دینا کسی بھی ڈیو پر ہے جس نے بنجر پہاڑوں میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا لائن آف ایکچول کنٹرول کے 826 کلومیٹر کے اس پورے ایریا میں آلٹیٹیوڈ قریباً 13000 سے لے کر 20000 فیٹ تک ہے ایسے میں ہم آپ کو چلتا فرتا اسپتال دکھا رہے ہیں آپ اسپتال نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیجے کہ چلتا فرتا وہ سٹریٹیجک میڈیسنل ایریا ہے جو کی سپیشل فورسز بھارتی سینہ کے انفینٹری یا پھر ITVP کے جوان جو ہائی آلٹیٹیوڈ میں ہیں اگر ان کو الگ طریقے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انہی پلانٹس کے ذریعے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں انہی سارے پلانٹس ہائی آلٹیٹیوڈ ریجن میں ملتے ہیں ٹھیک سامنے آپ دیکھیں تو کولڈ اینڈ کف کے لیے ہے اس کے لیے انٹی ڈپریسنٹ یا پھر آستما کے لیے یہ ساری میڈیسنز جو ہیں یہ ہائی آلٹیٹیوڈ ریجن میں ملتی ہے اور یہی اس کی ایک خاصیت بھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اب DIHAR اسے اور ڈیویلپ کر رہا ہے تاکہ جو ہائی آلٹیٹیوڈ میں جو جو جوان اس سمیت اینات ہے اس کے لیے یہ ایک گیم چینجر کے طور پر ہو کل ملا کے کتنے یہ ہوں گے اور کیا ہائی آلٹیٹیوڈ میں آسانی سے یہ حبز جو ملتے ہیں وہ کتنا بڑا ایک ایمپورٹنس ہے اس کا ان جوانوں کے لیے جو لانگ رینج پیٹرولنگ پہ ہیں یا پھر شورٹ رینج پیٹرولنگ پہ ہیں اپنے بڑا اچھا نام دیا چلتا پھرتا اسپتال یہ اسی ٹیپ کا ہے جو ہم لوگ کا جو کنسٹیپٹ ہے جو ہروابل گارڈن اور ہم لوگ اس سے بنا رہا ہوں یہاں کہ جو اس بورڈر میں جو ہے اس بورڈر میں آپ دیکھا جائے تو پلانٹ بائیوڈاورسٹی یہ کول کلیمر کا ہائی ارچوری کا پلانٹ بائیوڈاورسٹی کبھی کبھی اسپیسل ہوتی ہے اور اس پر ہم نے ہماری جو ڈی آر اینس پر کافی کام کیا یعنی پچھلے پندہ سالوں سے ہم نے کام کیا اور ہم آنے لئے وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد راجہ صفحہ کی آج کی وہ شرمندہ کرنے والی تصویریں جنہیں دیکھ کر آپ کہیں اٹھیں گے کہ کیا آج مارشل کا بھی گلا گھوٹ دیتے عام آدمی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ